بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل ڈیلی زندگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آج کی وڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی ٹوپک کی طرف اور آج کی وڈیو کو ٹوپک ہے ایک انرجی ڈرنک یہ انرجی ڈرنگ کا موسم زرمہ اور موسم گرمہ دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور صبح شام جب آپ کا دل قرب اسے پی سکتے ہیں ناظرین خشکش بدام اور دودھ سے بنیں اس انرجی ڈرنگ کی اس قدر فوائد ہیں کہ آپ کو لگے شاید موبال کا رائے کی جا رہی ہے لیکن یہ دودھ آپ کی بہت سی بماریوں کا خاتمہ کرے گا اور آپ کی اسابی کمزوری اور جسمانی کمزوری اور دیگر جو بھی آپ کو کمزوری ہے جو بھی آپ کو ایشیوز ہیں ہیلتھ کے متعلق سب کا یہ ایک بہترین حل ہے اور قدرتی علاج ہے خراب کھانے پینے کی روٹین اور بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے جسم میں غزائی اجزاء کی کمی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری سستی، تھکاورت روزانہ ہونے والا کمر درد پٹھوں میں کھچاؤ اور درد آنکھوں کا دکھنا، نظر کی کمزوری نیندانہ، نیند کی خرابی بالوں کا گرنا، بالوں کا جڑنا جسم میں کیلشم کی کمی اور ہڈیوں کا گرگرانہ، ہڈیوں کا کمزور ہونا ساتھی ساتھ، اداسی اور میوسی جیسی بیماریاں اور پریشانیاں ہونے لگتی ہیں تو اس وڈیو میں ہم آج کو آپ کو ایک ایسا گریلو نسخہ بتائیں گے جو نہ صرف ان سبی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا بلکہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے میں مدرگار بھی ثابت ہوگا تو چلیں بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لئے کن کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ لیں گے دودھ آدھا گیلو، خشخش دو چمچ بادام بارہ آدد سب سے پہلے تو آپ خشخش کو صاف کریں اور پھر اس کے بعد خشخش اور بادام دونوں کو رات بھر یا تین چار گھنٹوں کے لئے بھگو کے رکھ دیں یہ بات یاد رکھیں گے بادام اور خشخش کو الگ الگ برتم میں بھگونا ہے استعمال کے وقت بادام کا چلکہ تار دیں اور خشخش کا پانی پھینک کر اسے ایک گرنٹر میں ڈال لیجئے ساتھی بادام بھی ڈال لیجئے اور اسے گرنٹر میں ڈال کر ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لیجئے پھر ایک پرتر میں دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھیں اور دودھ میں بوائل آنے تک اسے پکائیں پھر خشخش اور بادام کا مکسچر ڈال کر اسے تب تک پکائیں جب تک یہ ایک ہلکا سا گاڑا پن اس میں نہ آ جائے اب اس دودھ کو یا تو نیم گرم ہی پی لیں یا اگر گرمی کا موسم ہے تو فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیں مٹھاس کے لئے آپ اس میں مصری ملا سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر بھی یہ اچھا لگتا ہے اس دودھ کا استعمال آپ صبح اور رات کے وقت کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ اسے لگاتا ریک مہینہ تک ضرور استعمال کریں نہیں تو پھر جب تک آپ چاہیں خشخش اور بادام والے اس دودھ کے استعمال کرنے سے ہمارے جسم کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں ویڈیو کا شروع میں لیکن ابھی بھی کچھ فائد ایسے ہیں جسے ہم مسید دسکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو رات کو نین نہیں آتی یا دیر سے آتی ہے اور نین نہ آنے کے لئے سے پریشان رہتے ہیں تو آپ کو اس دودھ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس کے استعمال سے آپ کو اچھی اوپور سکرین نید آئے گی اور آپ کے آنکھ صبح ہی کھولے گی اور آپ کو نین نہ آنے کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی ناظرین اس دودھ میں بھر بھر مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ پروٹین فائبر کیلشیم اور مگنیشیم جیسے ارزا پائے جاتے ہیں یہ سبھی گزائی ارزا ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ہماری دماغی صحت کے لئے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں یہ دودھ نہ صرف آپ کو سٹریس اور رپریشن سے بچاتا ہے بلکہ پورا دن آپ کے مور پر ایک خوشکوار اثر ڈالتا ہے اس دودھ کے استعمال کرنے سے آپ کی دماغی خوشکی بھی دور ہوتی ہے اور آپ کو جو نیند آتی ہے وہ بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے یہ دودھ آپ کی دماغی طاقت میں اضافہ بھی کرتا ہے اور دماغ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھتا ہے اس دودھ میں ایسے اجزا پائے جاتے ہیں جو جسمانی توانائی کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اگر آپ کے جسم میں سارا دن کام کرنے کے وجہ سے کمزوری سستی اور تھکاور رہتی ہے اور کوئی کام کرنے کو پیدل نہیں کرتا تو آج ہی سے آپ اس دودھ کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے ہمارے جسم میں دو طرح کے کولیسٹر ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک برا اس دودھ کو پینے سے برے کولیسٹر میں کمی آتی ہے اور اچھا کولیسٹر بڑھتا ہے اس میں صحت مند فیٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ دل کی صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر کام عمری میں ہی جھریان آگئی ہیں تو اس دودھ کے استعمال سے چہرے کی جھریان ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر ایک نکھار آ جائے گا اس کا استعمال ہمیشہ چہرے پر نمی بنائی رکھتا ہے یہ دودھ آپ کی جلد ناخن بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور کسی بھی سپلیمنٹ سے بہتر اثرات مرتب کرتا ہے یہ دودھ آپ کے جسم کو ڈیٹوکس کرتا ہے زہریلے مادے خارج کرتا ہے جس سے آپ کی جلد گلو کرتی ہے اور آپ سارا دن ترو تازہ اور فریش نظر آتے ہیں اس دودھ میں پدام کی موجودگی سے آپ کی نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور سردخ ختم ہوتا ہے انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو اس کے پینے سے اس کے اصاب سے دعاو ختم ہو جاتا ہے اور اصاب کو تقویت ملتی ہے اور اگر آپ یہ دودھ رات کو نیم گرم لیں گے تو آپ کی کبس کی شکایت بھی دور ہوگی تو ناظرین آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی آپ اس دودھ کو بنائیے پیئے اور اسے اپنی روٹین کا حصہ بنائیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ